نکلی دوائیاں بنا کر فروخت کرنے کا انکشاف ہم دوائی نہیں بلکہ زہر کھا رہے ہیں لاکھوں لوگ نکلی دوائیوں کے مکرو دھندے میں ملوظ ہر سال لاکھوں لوگ صرف نکلی دوائی کی وجہ سے جان کی بازی ہار رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر حبیر ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کچھ مکروح چہرے نکلی دوائیاں بنا کر فروخت کر رہے ہیں آج کے پروگرام دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری دوائیاں مریضوں پر کیوں اثر نہیں کرتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ نکلی دوائی تیار ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر وہ دوائی یہاں پر تیار کرتے ہیں جس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے ناظرین جب ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ نکلی بوتلیں کیپسول اور اصلی دوائیوں کے ٹیکٹ کہاں سے لاتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہم ادھر بزار میں ہم ادھر ساتھ بزار ہے ہم ادھر سے لے کر ہر چیز مل جاتا ہے کیپسول لے لو بوتل لے لو یہ ڈبا لے لو یہ ڈکنٹھے کنٹھے یہ تو اس طرح دے دیتا ہے سب چیز مل جاتا ہے سین این کی رپورٹ کے مطابق پنچالی سے پچاس فیصد دوائیاں پاکستان میں نکلی فروخت ہو رہی ہیں یہ ان سب کیپسول اور بوتلوں میں ایک ہی طرح کی نکلی دوائی ڈالتے ہیں پاکستان فارنسسٹ ایسوسییشن کی مطابق ایک لاکھ سے زائد لوگس مقروب بھندے میں ملوث ہیں نظرین یہ مرکیر سے ہٹ کر آن لائن بھی یہ دوائیاں فروخت کرتے ہیں جب ایک شخص سے یہ دریافت کیا گیا کہ آن لائن دوائیاں کہاں کہاں پر فروخت کرتے ہیں تو اس کا کہنا تھا کہ ایک اور آن لائن سیلر کا کہنا ہے کہ یہ تو ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے بند گیاتی ہیں لوگوں کو دیتے ہیں بس وہ تو ہماری نوکری لگی ہوئی ہے ہم یہاں پر خام کرتے ہیں اس سلسلے میں فرمان عباس کا کہنا ہے کہ صرف پیکنگ کے اوپر اتنے خوبصورت بنا دیتی ہیں چمکدار اور بڑی اٹریکٹیو سی ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے اندر ہے کیا اندرولز بنتے ہیں اس کو انپلیمنٹ نہیں کہا تھا اس کنٹری کے اندر میڈیسن اگر ہم عام لفظوں میں کہیں پیشنٹ کو دھوکہ دینے والی بات ہے سب سے بڑا نخصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیول پر ایفیکٹ نہیں دیتی کہ مریض ٹھیک ہو جائے جی ناظرین آپ نے دیکھا یہ پروگرام وائلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے مطابق ہر سال دس سے پندرہ لاکھ لوگ صرف ان نکلی دوائیوں کے کھانے سے مر رہے ہیں